اسلام علیکم ناظرین اوٹو سلوشنز پہ نبیل اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہے جب ہم مینول گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں پہ ٹرافک بیزی ہوتی ہے یا روڈ رف ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر ہماری گاڑی کا کلاچ جو ہے وہ ہارڈ ہو تو اس سے بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری گاڑی کا مینول گاڑی کا کلاچ ہارڈ کیوں ہو جاتا ہے اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے سب سے پہلے بیسک دو چیزیں وہ تو آپ کو پتا ہی ہوں گی کلاچ ٹو ٹائپس کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہائیڈرالک کلاچ جسے پریشر کلاچ کہتے ہیں جس میں آئل ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے کیبل کلاچ جسے میکینیکل کلاچ بھی کہتے ہیں جو میکینیکل کلاچ ہوتا ہے کیبل کلاچ ہوتا ہے وہ ویسے بھی پریشر کلاچ سے تھوڑا سا ہارڈ ہی ہوتا ہے ناظرین ایک آت چیز ایسی ہے جو دونوں کلاچ میں کامن ہے جب گاڑی کا کلاچ ہارڈ ہو جاتا ہے اور باقی کافی سارا ڈیفرنس ہے کیونکہ یہ پریشر کلاچ میں صرف آئل چلتا ہے اور کیبل کلاچ میں ایک کیبل ہوتی ہے جو کلاچ سے گیر بوکس کو جاری ہوتی ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر ہماری گاڑی کا جو کلاچ ہے وہ پریشر کلاچ ہے ہیڈرالک کلاچ ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب گاڑی کا گاڑی تھنڈی ہوتی ہے جب ہم سٹارڈ کرتے ہیں تب تو کلاچ جو ہے وہ نرم ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اور جب گاڑی پندرہ سے بیس کلومیٹر یا پچاس کلومیٹر ڈرائیو ہوتی ہے اس کے بعد کلاچ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کیبل کلاچ میں کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہی کی وجہ سے کلاچ ہارڈ ہو جاتا ہے آئیے انجن روم کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتا دیتا ہوں جنہی کی وجہ سے کلاچ ہارڈ ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی گاڑی کا کلاچ پیڈل کی ایڈیسٹمنٹ کیسی ہے اگر تو آپ کی گاڑی کے کلاچ پیڈل کی ایڈیسٹمنٹ ٹھیک ہے تو کلاچ صحیح ہونا چاہیے اور اگر اس کی ایڈیسٹمنٹ میں کوئی فرق ہوگا تب بھی آپ کی گاڑی کا کلاچ پیڈل جو ہے وہ ہارڈ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے کلاچ پیڈل کے بعد اور ماسٹر سلنڈر سے گاڑی کا جو پریشر کا ماسٹر سلنڈر ہوتا ہے اس میں ایک کونیکٹنگ راڈ ہوتا ہے اگر وہ راڈ جیم ہوگا یا وہ بینڈ ہو جائے گا تب بھی آپ کی گاڑی کا کلاچ جو ہے وہ کافی ہارڈ ہو جائے گا ناظرین جس گاڑی کے انجن روم میں میں آپ کو لے کے آئے ہوں یہ ایک پریشر کلاچ گاڑی ہے تو آپ یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ پریشر کلاچ کا مطلب ماسٹر سلنڈر ہے اگر ناظرین اس ماسٹر سلنڈر میں کوئی پرابلم ہوگی تو یا تو آپ کی گاڑی کا کلاچ جو ہے وہ بلکل فری ہو جائے گا نرم ہو جائے گا کلاچ باکس میں وہ کام نہیں کرے گا یا آپ کی گاڑی کا کلاچ جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا اگر اس میں کوئی پرابلم ہوگی کیونکہ یہاں سے اگر لیک ہوگا اس کے اندر سیلز وغیرہ لیک ہو جائیں گی خراب ہو جائیں گی تو اس صورت میں یہاں سے ہائیڈرالک آئل جائے وہ لیک ہوگا اس صورت میں گاڑی کا جو کلاچ ہے وہ بہت زیادہ نرم ہو جائے گا اور اگر یہ اس میں کوئی اور پرابلم ہوگی یا جیم ہو جائے گا خراب ہو جائے گا تو کلچ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا آپ کی گھڑ گا کلچ کے کام نہیں کرے گا کیونکہ یہاں سے ہی ہائیڈرالک کی دو لائنز جو ہیں وہ گیر باکس میں جا رہی ہیں اور یہ اس کلچ کے جو کلچ کا جو ماسٹر سینڈر ہے یہ اس کا ہز ہے اس میں ہم ہائیڈرالک آئل کلچ کا جو آئل ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں جب گاڑی تھنڈی ہوتی ہے ہم گاڑی کو سٹار کرتے ہیں تو کلچ بلکل صحیح ہوتا ہے صحیح کام کرتا ہے اور جیسے گاڑی بیس پچاس کلومیٹر ڈرائیو ہوتی ہے گاڑی گرم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کلچ ہارڈ ہو جاتا ہے ناظرین اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ماسٹر سینڈر سے دو ہائیڈرالک پریشر کی جو لائنز ہیں یہ جا رہی ہیں گاڑی کے گیر باکس میں گیر باکس سے پہلے یہاں پہ ایک سینڈر لگا ہوتا ہے چھوٹا سا جسے سلیف سینڈر کہتے ہیں یہ جو سلیف سینڈر ہے جب ہم کلچ کو پریس کرتے ہیں تو یہ گیر باکس کے اندر اسی کی مدد سے کلچ پریس ہوتا ہے اگر اس میں پرابلم آ جائے گی یعنی کہ اگر آپ کی گاڑی کی تھنڈی اگر آپ کی تھنڈی گاڑی کا کلچ بلکل ٹھیک ہے اور گاڑی گرم ہونے کے بعد کلچ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے مطلب ہو سکتی کیا مطلب سیونٹی سیٹی پرسنٹ اس میں یہی پرابلم ہوگی پریسر کلچ کے ہارڈ ہونے کی ایک اور وجہ جو گاڑی کی جو کلچ کی جو ہائیڈرالک لائن ہے جو مطلب ماسٹر سلنڈر سے اس میں گیر باکس میں آ رہی ہے اگر اس لائن میں ہائیڈرالک لائن میں ائر ہو جائے گی ہوا ہو جائے گی جیسے بریک لائن میں ہوتی ہے اس صورت میں بھی آپ کو گاڑی کا کلچ جو ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ فیل ہوگا ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کر دیں اور شیئر کر دیں اور اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور اس چینل پہ آپ نیو ہیں تو آٹو سولیشن کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہاری ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اور اس چینل پہ آپ کی گاڑی سے متعلق مختلف قسم کی پرابلمز کو ڈائیگنوز کر کے آپ تک پہنچا جاتا ہے تو یہ تو تھی پریشر کلچ کے ہارڈ ہونے کی کچھ ریزنز اس کے علاوہ اگر آپ کی گاڑی کا کیبل کلچ ہے تو اس میں جو تقریباً سکسٹی پرسند وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کی جو کیبل ہے جو کیبل لائن ہے اس میں وہ ڈرائی ہوگی ہوئی ہے اس کو لوبریکیشن کی ضرورت ہے جب وہ ڈرائی ہو جاتی ہے اس کو لوبریکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو کلچ جو ہے وہ کافی ہارڈ ہو جاتا ہے جیسا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلچ سے ایک کیبل جو ہے وہ گاڑی کے گیر بوکس میں آتی ہے اور گیر بوکس میں جہاں پہ کلچ کی کیبل لگی ہوتی ہے وہ لیور بھی ہارڈ جیم ہو جائے یا ڈرائی ہو جائے تو اس کو بھی لوبریکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہم لوبریکیشن نہ کریں تو اس صورت میں گاڑی کا کلچ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے ناظرین اگر ان سب چیزوں میں سے کوئی بھی چیز میں پرابلم نہیں ہے پھر بھی آپ کی گاڑی کا کلچ ہارڈ ہے تو تقریبا سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ریزن ہوتی ہے وہ بھلے ہی آپ کی گاڑی پریشر کلچ ہے یا آپ کی گاڑی جو ہے وہ کیبل کلچ ہے دونوں میں ایک کمبائن وجہ کیا ہوتی ہے گاڑی کے کلچ کے ہارڈ ہونے کی کہ ہماری گاڑی کے گیر میں جو کلچ پریشر پلیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو میٹیریل لگا ہوتا ہے وہ میٹیریل جب گس جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے فرکشن کے نتیجے میں تو تب بھی گاڑی کا کلچ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کلچ پریشر پلیٹ کے اوپر ایک ایسا آپ جیسا پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپرنگ ٹائپ ایک فنگر بنی ہوتی ہیں ایسے وہ پریس ہوتی ہیں جب وہ ٹائم کے ساتھ ہیٹ ہونے سے وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں گرم ہو جاتی ہیں تب آپ جب کلچ کو پریس کرتے ہیں تو آپ کو کلچ جو ہے وہ کافی ہارڈ فیل ہوتا ہے سخت ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جب ہم کبھی گاڑی کے گیر میں کلچ پریٹس کا جب پورا سیٹ ریپلیس کرتے ہیں تو ہم اس کے میں جو کلچ بیرنگ ہوتا ہے اس کو بھی ریپلیس کرتے ہیں تو کلچ بیرنگ میں اگر پرابلم ہوگی بیرنگ جام ہوگا یا خراب ہوگا بھلے یہ آپ کی جو کلچ پریشر پریٹ ہے وہ ٹھیک ہے تو بیرنگ جام ہے تو اس فرط میں بھی آپ کو آپ کی گاڑی کا کلچ ہارڈ فیل ہوگا آپ کی گاڑی کا کلچ ہارڈ ہے یا سوفٹ ہے درانے ڈرائیویں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں ڈرائیو سیف آرائیو سیف اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ